موسیقی ہونہ شرط اول ہے وہ مجتحد جو عادل بھی ہو اور صاحب اقتدار بھی ہو وہ ہے ولی فقی خلاصہ تمام موشی رابیاں فنی وہ میں نے بیان نہیں کی کیوں اولا یہ ولایت میری کہاں سے اللہ سبحانہ وتعالی ولی ہے اللہ کا رسول ولی ہے اس کے بعد کون ولی ہے عبی ابن امی طالب ولی ہے اہمہ معصومین ولی ہے ان کے بعد ان کو ولی کس نے بنایا اہمہ معصومین کو ولی کس نے بنایا رسول نے اللہ کے رکھم سے رسول کو ولی کس نے بنایا اللہ نے اللہ کو کس نے ولی بنایا اللہ خود ولی ہے اللہ کی ولایت اس کی ذاتی ہے اسے کسی کے ولی بنانے کی ضرورہ ہے نہیں اللہ خود ولی ہے اللہ نے رسول کو ولی بنایا رسول کے ذریعے سے اللہ نے حکم دیا کہ رسول کے بعد ائمہ ولی بنایا جائیں ائمہ کی غیبت کے زمانے میں چاہے وہ غیبت آریزی ہو چاہے وہ غیبت طولانی ہو چاہے وہ غیبت مکانی ہو چاہے وہ غیبت زمانی ہو یہ غیبت کی چارک اس میں کیسے ہو گئی خود پیغمبر کے دور میں معصوم اگر غیبت میں ہو یعنی پیغمبر مدینہ منورہ میں فیصلہ یمن میں ہونا ہے پیغمبر مدیرے میں ہیں یمن والوں کے لئے غائر ہیں یا حاضر غائر ہیں اس وقت وہاں کون ان کا فیصلہ کرے گا جسے رسول ارثورائز کریں گے ماضی ہوئی بات جسے رسول کہیں گے کہ یہ شخص نہ بھیج رہا ہوں تمہارے جھگڑے میں لڑائی میں فتنے میں فساد میں یا تمہاری نادانی میں جہالت میں جس مسئلے میں بھی تم رسول اس کے طرف رجوع کرو یہ جو حکم بیان کرے گا یہ جو فیصلہ کرتے گا وہ میرا فیصلہ ہو میرا حکم ہوگا ماضی ہے تو پیغمبر کی غیبت مکانی ہے وہاں پر غیبت آرزی ہے اس سے مشابہ آج حضرت امام وزیع عصر جلاللہ تعالی وزیع دنیا میں اس وقت کہیں نہ کہیں حضرت حجت تشریف رکھتے ہیں ہمارے لئے غائب ہیں اب ہمارے درمیان کوئی ہونا چاہیے نہ آتھو رائز جو حکم بیان کرے فیصلہ کرے یا نہیں ہونا چاہیے پیغمبر مدینے میں ہے یمن میں فیصلہ کرنے والے علی ابن عبی طالب تھے پیغمبر یہاں پر ایک اہم مثال دے گا علی ابن عبی طالب تو خود معصوم تھے ہمارے نقطہ نظر سے لیکن پیغمبر نے حضرت علی ابن عبی طالب سے پہلے ایک اور شخص کو بھیجا تھا کس کو نام لینے میں آپ کو تکلیف ہو رہا ہے خالد ابن ولی نے خالد ابن ولی نے وہاں صفاقی کی خون ریزی کی بے عدالتی کی سیاسی جرم کیا چونکہ رسول اللہ نے بھیجا تھا اس لیے ان تمام مظلوموں کی تلافی رسول اللہ نے خود کی بیت المال سے یعنی جب کوئی کسی کو بھیجتا ہے تو پھر وہ ریسپانسیبیٹی لیتا ہے واضح ہے آج امام الزمانہ علیہ الصلاة والسلام کے پردہ غیر میں ہونے بھار علماء مجتہدین فقہ جامع الشرائط مراجعین عظام کو ایک حرورتی حاصل ایک ولایت حاصل ہے کیا ولایت حاصل ہے اولا تو احکام بیان کرنے کا حق حاصل ہے دوسرے اگر ان کے ہاتھ میں اختدار ہو تو حدود نافذ کرنے کا حق حاصل ہے آخر ایک ملک میں نظام کیسے چلے گا اگر جرائم پیشہ افراد کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے چھوڑ نے چھوڑی کی اسے سزا دی جائے نہ دی جائے محمد زباللہ زانی نے زنا کیا اسے سزا دی جائے یا نہ دی جائے کوئی قتل ہو گیا اسے سزا دی جائے یا نہ دی جائے کون دے گا یہ کون اثرہ ہر شخص جس کا دل جائے یہ نہیں ہو سکتا جنگل کا قانون نہیں ہے نظم محاشرے انسانی کا تقاضی کیا ہے کوئی حاکم ہونا چاہیے کوئی نظام ہونا چاہیے کوئی نافذ کرنے والا ہونا چاہیے کوئی پازی ہونا چاہیے کوئی آتھورائز ہونا چاہیے یہ آتھورٹی اللہ کی طرف سے رسول کو ملی رسول کی طرف سے اہمہ کو ملی اہمہ کی طرف سے علماء دین کو ملی علماء دین کو جو آتھورٹی ملی اسی کا نام ہے بلایت اب یہ بلایت نافذ کون کر سکتا ہے ہر مشتہد کر سکتا ہے اگر ہر مشتہد بھی نافذ کرنے لگے تب بھی جنگل کا قانون وجود میں آ جائے گا اس لیے کوئی ایک ولی فقی ہوگا جو صاحب اقدار ہو جو مبسوط الید ہو جو نافذ القول ہو نافذ کلمہ ہو جس کی بات حکم کا درجہ رکھے اور لوگ اس کی پیروی کریں نافذ کریں یہ نظم معاشرے کے حکمت ولی فقی کے لیے اس لیے میں نے کہا ولی فقی وہ ہے جو مشتہد ہو عادل ہو متقی ہو اور مقصوط الید ہو یعنی صاحب اقدار ہو وہ ہے ولی فقی یعنی کلوس کی بنیاد میں ہے جو مرتقبائی ہو بے شاک علم و تقوی بنیاد ہے علم و تقوی بنیاد ہے یہ ممکن ہے کہ معصوم ان کو کسی موقع میں خود ہدایت فرمائے یہ بالکل ممکن ہے مشتہدی نے مراجعہ ادھرام کو ہو سکتا ہے امام میں ہدایت فرمائیں ملاقات فرمائیں شرط بخشیں یا پیغام بہت جائیں ہدایت فرمائیں سم ممکن ہیں لیکن بنیاد دیکھیں یہ ہے سبچپٹیب یا موضوعی بات لیکن معروضی بنیاد ہونی چاہیے نظام چلانے کے لیے نظام چلانے کے لیے اوبجیکٹیو فاؤنڈیشنز ہونے چاہیے اوبجیکٹیو فاؤنڈیشنز کیا ہیں علم و تقوی جسے امتحان کیا جا سکے پر کھا جا سکے کہ شخص مجتہی لے یا نہیں پھر کھا جا سکے